باب التدبیر باب التدبیر تدبیر بھئی آپ جانتے ہیں بھئی مدبر بنانا بین السطور دیا ہوا ہے وہ آزادی کو معلق کرنا ہے اپنی مطلق موت کے ساتھ ایک شخص نے اپنے غلام یا باندی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو تو یہ غلام یا باندی مدبر بن گئے تو دیکھو ان کی آزادی کو اپنی موت کے ساتھ کیا کر دیا معلق کر دیا کہ جب میں مروں گا تم کیا ہوگے آزاد ہوگے اور مطلق موت کے ساتھ مقید کیا ہے کچھ قید نہیں لگائی کبھی کبھی قید بھی لگا دیتے ہیں اگر اس مرض میں میں مر گیا یا اس سفر میں میں مر گیا تو تم آزاد ہو تو یہ تو مطلق مدبر نہیں بنایا بلکہ قید لگا دی گئے اسی سفر میں اگر میں مرایا اسی مرض میں اگر میرا انتقال ہوا تو کھر تم کیا ہو آزاد ہو تو اس سے مدبر نہیں بنتا جب کوئی قید لگا دے بھئی مطلق مدبر کی بات ہو رہی ہے بھئی وہ سمجھ میں آیا کوئی مطلق کا مانا جس میں کوئی قید نہ لگائی جائے کہتے ہیں وَتَعْلِقُ الْعِسْقِ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ وہ جو ہے مُعزادی کو معلق کرنا ہے اپنی مطلق موت کے ساتھ اِذَا قَالَ الْمَوْلَى لِمَمْلُوْكِهِ جب کہا آقا نے اپنے مملوک سے اِذَا مُتْتُ فَأَنْتَ خُرٌّ جب میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے مَا تَعْمُوْتُ اسے مرانا مُتْتُ سِغَایا بھئی جب آقا نے اپنے مملوک سے کہا اِذَا مُتْتُ جب میں مر جاؤں تو انتَ خُرٌّ تو تو آزاد ہے الفاظ بتا رہے ہیں کن لفنوں سے اس مدبر بنے گا اَوْ اَنْتَ خُرٌّ عَنْدُ بُرِمِّنِّي یا تو آزاد ہے میرے پیچھے یعنی میرے بعد میرے بعد تو کیا ہے آزاد ہے اَوْ اَنْتَ مُتَبَّرٌ یا یوں کہا کہ تو مدبر ہے تو بھی مدبر بن جائے گا اَوْ قَدْ دَبَّرْ تُو کا یا یہ کہا کہ تحقیق میں نے تجھے مدبر بنا دیا فَقَدْ سَارَ مُدَبَّرَنْ تو وہ غلام مملوک کیا بن جائے گا مدبر بن جائے گا لَا اَجُوسُ بَعُوهُ وَلَا حِبَتُهُ اس کو بیشنا بھی جائز نہیں اور اس کو حیبہ کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس کے اگر بیشے گا یا کسی کو حیبہ کرے گا تو اس غلام کا تو حق بن چکا ہے آزادی تو اس کا حق آزادی ضائع ہوگا لہٰذا اس کو بیشنے اور حیبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بھئی اس نے آزاد ہونا ہے مرنے کے بعد آقا کے وَلِلْمَوْلَا اَنْ يَسْتَقْدِمَهُ اور آقا کے لیے جائز ہے اَنْ يَسْتَقْدِمَهُ کہ اسے خدمت لے وَيُوَاجِ رَهُ اور اسے اجرت پر دے یعنی مزدوری وغیرہ کروائے بھئی کس کام بھی کروا سکتا ہے سمجھے خدمت بھی لے سکتا ہے تو بیسے تو قبضے کے اعتبار سے یہ عام غلام کی طرح ہے البتہ آزادی اس کا حق ہو چکی ہے وَإِنْ قَانَتْ أَمَتًا اور اگر وہ باندھی تھی فَلَهُ أَنْ يَتَعَهَا تو آقا کے لیے جائز ہے کہ اسے صحبت کرے وَلَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا اور آقا کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس کا نکاح کروا دے نکاح بھی کروا سکتا ہے بھئی کسی سے نکاح کروانا چاہے سمجھے خود اور اگر نکاح نہیں کروایا تو خود بھی صحبت کر سکتا ہے وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ سُلُسِ مَالِهِ اِنْ خَارَ جَمِينَ السُلُسِ بھئی یاد رکھئے مدبر کا وہی حکم ہے جو وسیعت کا ہے وسیعت اور وسیعت کے بارے میں تفصیل آجائے گی آگے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے تیسرے حصے میں وسیعت کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے یاد رکھئے جب کوئی شخص مرتا ہے اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کو بندوبست کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر اس شخص پر کوئی دیون تھے پہلے ان کی ادائی کی جاتی ہے دیون ادا کر دیئے اس کے بعد جو مال بچا اب یہ ہے وراست مالانا یہ میراست ہے مالانا سمجھ میں آیا ہے یہ مال وراست ہے قرضے پہلے ادا کرنے ہیں قرضے مقدم ہیں چاہے سارا مالی کیوں نہ اس کے اندر لگ جائے تو جب وہ قرضے ادا ہو گئے جو مال بقی بچا اب یہ میراست یہ مال میراست ہے مالانا اب اس میں سے اس نے اگر کوئی وسیعت کی تھی مثلا اس نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد زیر کو میرے مال میں سے پانچ لاکھ روپے دے دینا تو اس طرح کی جتنی وسیعتیں اس نے کی ہیں وہ نافذ ہوں گی لیکن صرف اس باقی مال کے تیسرے حصے میں بس مثلاً اس نے تیس لاکھ چھوڑے تھے بھئی سارے مالے میں وراست تیس لاکھ رہ گیا بھئی سرزے وغیرہ ادا کر کے اب اس تیس لاکھ میں تو صرف تیسرا حصہ اس میں وسیعت جاری ہوگی اور وہ کتنا بنت ہے بھئی دس لاکھ بھئی اس کے اندر وسیعت جاری ہوگی اس میں پوری ہوتی ہے ہو جائے بس اس سے زیادہ نہیں کریں گے باقی بیس لاکھ وارثوں ہی کو ملے گا صورت سمجھ میں آگئے تو مدبر کا حکم بھی وسیعت والا ہے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کتنے میں سے آزاد ہوگا تیسرے حصے تیسرے حصے کا حساب لگائیں گے اس میں سے اگر یہ آزاد ہو سکتا ہے تو اس کو آزاد کر دیں گے اگر نہیں تو تیسرا جسنا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر یہ آزاد ہوگا اور باقی میں پھر پیسے کما کر لا کر دے گا سمجھ میں آیا بھئی مثلا دیکھو بھئی ایک آدمی نے ایک مال وراست جو اس کا بچا ایک لاکھ روپیہ ہے اور ایک مدبر ہے اور فرض کرو مدبر کی قیمت ہے دو لاکھ کل کتنا ہو گیا ترکہ بھئی دو لاکھ کا غلام ایک لاکھ نقض تین لاکھ ہو گئے بس اور اس غلام کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو تو اب سلس مال کا حساب لگاؤ کتنا بنتا ہے ایک لاکھ یہ غلام ہے دو لاکھ کا تو ایک لاکھ کا حصہ یعنی نصف غلام آزاد ہو گیا اور باقی نصف ایک لاکھ کے اندر کیا کرے گا سلسائی کرے گا کوشش کرے گا کما کر لا کر وارثوں کو دے گا کیونکہ اس کا حکم وسیعت والا ہے اور وسیعت صرف سلس مال میں نافذ ہوتی ہے اس سے زیادہ کے اندر نافذ نہیں ہوتی وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ سُلُسِ مَالِهِ اور جب مر جائے آقا تو آزاد ہو جاتا ہے مدبر اس کے سلس مال میں سے اس کے مال کے تیسرے حصے میں سے اِن خاراج مینہ سلس اگر وہ نکلتا ہے تیسرے حصے میں سے تیسرے میں سے نکل سکتا ہے تو تیسرے میں سے آزاد ہو جائے گئے نہیں تیسرے حصے میں سے اگر بند سکتا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَسْحَافِ سُلُسَي قِيمَتِهِ بھئے ایک آدمی مرا اور اس کا مال صرف یہی مدبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سمجھ میں ہے ترکہ اور کچھ نہیں پچھا صرف یہ مدبر رہ گیا اب کیا کریں گے بھئے بھئے وہی ضابطہ لگے گا یہ اس کا حکم وسیعت والا ہے اور وسیعت کتنے مال میں ہوتی ہے زیادہ زیادہ تیسرے حصے میں تو صرف یہ مدبر ہے تو اس کا تیسرا حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی اپنے دو سلس کے اندر یہ کیا کرے گا سعی کرے گا کما کر لاکر وارثوں کو دے گا یہ معنی ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اگر مرنے والے کا اور کوئی مال نہیں ہے اس کے علاوہ یا ثعابی سلس ہے قیمتی ہی تو یہ کوشش کرے گا سعی کرے گا یہ مدبر اپنی قیمت کے دو سلس کے اندر ایک سلس تو آزاد ہو اور دو سلس میں کوشش کرے گا فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَالَ دَيْنُ يَصْعَ فِي جَمِعِ قِيمَتِهِ لِغُرَمَائِهِ پس اگر آقا پر کوئی دین تھا تو یہ سعی کرے گا اپنی سارے قیمت کے اندر لے غُرَمَائِهِ اس کے قرض خواہوں کے لئے بھئے آپ جانتے ہیں وسیعت بعد میں آتی ہے دین کی ادائیگی پہلے ہوتی ہے تو اگر آقا پر دین ہی تھا جتنا دین ہے سارا مال اس میں آ جاتا ہے تو اب مدبر کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا ہوئے ہاں وہ سعی کرے گا سارے مال کیا کرے گا اپنی سارے قیمت کما کر لائے گا اور وہ قرض خواہوں کو دے گا کیونکہ اگر یہ آزاد ہو جاتا ہے تو قرض خواہوں بچاروں کا حق مارا جاتا ہے بھئی ان کا دین دینا تھا اس آدمی نے تو اب کیا کرے گا وسیعت تک تو ابھی بعد ہی نہیں پہنچی وسیعت تو دین کی ادائیگی کے بعد آیا کرتی ہے تو پہلے دین کی ادائیگی ضروری ہے لہذا اور دین کے اندر وہ سارے مال کا احاطہ کر رہا ہے مدبر بھی بیچ میں آ رہا ہے یہ بھی دو تک جا کر بھی پھر بمشکل دین پورا اسی ادائیگی ہوتی ہے تو یہ وسیعت تک باتی نہیں پہنچی وسیعت تک پہنچتے تو ثلوت کا پھر حساب لگاتے پہلے دین کی ادائیگی کر رہے ہیں تو دین کے اندر یہ بھی آ رہا ہے تو اب اس کا حق آزادی تو کوئی نہیں ختم کر سکتا آزاد تو یہ ہوگا لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا اپنے سارے قیمت میں سعی کرے گا سما کر لا کر دے گا سورت سمجھ میں آگئے گئے تو دیکھو ان کا بھی لحاظ ہوگیا سرکاہوں کو بھی پیسے مل جائیں گے اور اس کا حق آزادی بھی ضائع نہیں ہوگا آزادی بھی سے مل جائیں گے یہ معنی ہے فَإِن کَانَ عَلَى الْمَعُلَى دَيْن ان پر اگر آقا پر دین تھا یا صافی جمعی قیمتی ہی تو سعی کرے گا مدبر اپنی ساری قیمت کے اندر لے غرمائی ہی میت کے قرصہوں کے لئے وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرُن آپ نے پڑھا بھئی بچہ کس کے تابع ہوتا ہے بھئی آزادی اور آزادی اور رقیت میں اپنی ماں کے تابع ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد ماں باندی تو بچہ بھی غلام ہوگا تو اب ایک مدبرہ تھی بھئی آقا نے اسے کہا تھا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اس کا بچہ ہے اس کا کیا حکم کہتے ہیں اس کا بچے کا بھی وہی حکم ہے اس کے بچے کا بھی وہی حکم ہے سمجھے اس نے بچے کو جانم دیا اس کا بھی یہی حکم ہوگا وہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا نیس جیسے وہ سلوس مال میں سے حساب لگاتے تھے یہاں بھی کیا کریں گے سلوس مال میں حساب لگائیں گے تو کہتے ہیں وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَتِ مُدَبَّرُنْ اور مدبرہ کا بچہ جو ہے وہ بھی مدبر ہوگا فَإِنْ عَلَّقَتْ تَدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَتِنْ اب بھئی وہ تدبیر مقید آگئی آقا نے پہلے کیا کیا تھا اپنے غلام کی آزادی کو اپنی مطلق موت کے ساتھ معلق کیا تھا اگر میں مر گیا تو تو آز آپ مطلق نہیں کوئی قید بھی ساتھ لگا دیتا ہے اگر اس مرض میں میں مر گیا تو تو آزاد ہے اگر اس سفر میں میں مر گیا تو تو آزاد ہے یا غلام مرض سے اگر میں مرا تو تو آزاد تو قید لگا دیتا ہے تو اگر یہ قید پوری ہوئی یہ شرط پائی گئی اسی مرض میں مرا یا اسی سفر میں مرا پھر تو چھیک ہے یہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن بہرحال یہ کہنے سے وہ مدبر نہیں بنا مدبر نہیں بنا وجہ یہ کہ پہلے اس نے اپنی مطلق موت کا ذکر کیا تھا اور موت تو یقینی ہے اس نے آنا ہی آنا ہے ہر حال میں اور اب مقید موت کو ذکر کر رہا ہے ضروری تو نہیں وہ اسی مرض میں مرے اسی سفر میں مرے یا اسی مرض سے مرے تو یہاں یقینی نہیں اس کی موت لہذا یہ مدبر نہیں بنے گا لہذا اس کو بیچنا بھی جائے اس کا حبہ وغیرہ کرنا بھی جائز ہے کیونکہ مدبر نہیں بنا حال بتا اگر شرط پائی گئی تو پھر یہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنْ عَلَّقَتْ تَدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَتِن پس اگر معلق کیا آقا نے اپنے غلام کی تدبیر کو بِمَوْتِهِ اپنی موت کے ساتھ عَلَى صِفَتِن کسی صفت پر کسی صفت پر اگر میری موت ہوئی اس طریقے پر ہوئی اگر میں مر گیا اپنے اس مرض سے او فی سفری حازا یا اپنے اس سفر میں او من مرضی قضا یا غلام مرض سے فَلَيْسَ بِمُدَبَّرِن تو یہ غلام مدبر نہیں ہے یعنی مدبر مطلق نہیں ہے مدبر مقید ہے یوں کہیں وَيَجُوزُ بَعُوْهُ اور اس کا بیچنا بھی جائز بھئی فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصِّفَتِ اللَّتِ لَقَرَا پس اگر آقا مر گیا اسی صفت پر اسی وصف پر جو اس نے اللہ دیدہ کر رہا جو اس نے ذکر کیا تھا آتا تو یہ مدبر مقید آزاد ہو جائے گا کما یعنی مدبر جیسے کہ وہ مدبر مطلق کیا ہو جاتا تھا آزاد ہوتا تھا باب الاستیلات استولد استیلاد کا مانا ہے اولاد کو طلب کرنا بھئی اولاد کو طلب کرنا عربی زبان میں یہ اولاد طلب کرنے کو کہتے ہیں اور بین السطور لکھا ہے مولانا وَفِ شَرْعِ طَلَبُ الْوَلَدِ مِنَ الْأَمَتِي باندھی سے اولاد کو طلب کرنا یہ کیا کہلاتا ہے استیلاد کہلاتا ہے تو باندھی کسی شخص کی اپنی باندھی اس کے بچے کو جنم دے اور وہ اس کا اعتراف بھی کر لے باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا آقا جب تک اعتراف نہیں کرے گا یہ اس کی امہ ولد نہیں بنے گی ہاں جب آقا اس کا کیا کر لے گا اعتراف کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو یہ اس کی امہ ولد بن گئی کہتے ہیں اِذَا وَلَدِتِ الْأَمَتُ مِمْ مَوْلَاهَا فَقَدْ سَارَتْ اُمَّ وَلَدِ اللَّهُ جب جنم دیا باندھی نے اپنے آقا سے تو تحقیق کو اس کی امہ ولد بن گئی سمجھ میایا یہ کب ہے جب بچے کا نصب بھی کیا ہو آقا سے اور ایک ڈیٹھ سطر کے بعد صاحب قدوری خود بس لانے لگے ہیں کہ نصب کب ثابت ہوگا جب آقا اس کا اعتراف کر لے جب تک آقا اعتراف نہیں کرتا بچے کا نصب بھی اس سے ثابت نہیں اور جب بچے کا نصب اس سے ثابت نہیں تو یہ باندھی بھی اس کی امہ ولد نہیں اور امہ ولد کا بھی وہی حکم ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد یہ کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی لیکن اس کا حکم وصیت والا نہیں ہے مدبر کا حکم وصیت والا تھا امہ ولد کا حکم وصیت والا نہیں ہے اس کی آزادی آقا کے کہنے کی وجہ سے نہیں آئی اس کے بچے اس کی آزادی کا سبب بن رہا ہے آقا کا بچہ ہے تو اس وجہ سے اب یہ بھی کیا ہو جائے گی مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی کہتے ہیں جب جنم دیا باندی نے اپنے آقا سے تتقیق وہ امی ولد ہو گئی آقا کے لئے جائز نہیں ہے اس کا بیچنا اور نہ اس کی تملیق اس کا مالک کسی کو بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ آزادی اس کا حق ہے تو اگر دوسرے پر مالک بنائے گا یا دوسرے پر بیچے گا تو اس کا حق ہے آزادی کیا ہوتا ہے زائع ہوتا ہے لحاظت دیشنے کی یہ تملیق کی اجازت نہیں وَلَهُ وَفْءُهَا وَسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِجُهَا ہاں آقا کے لئے جائز ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا وَسْتِخْدَامُهَا اس سے خدمت لینا وَإِجَارَتُهَا اور اسے اجارہ پر دینا یعنی کوئی کام وغیرہ کے لئے کیا کرنا مزدوری کے طور پر مزدوری کروانا وَتَزْوِجُهَا اور اس کا نکاح کروانا یہ بھی جائز ہے سمجھ میں آیا بھئی تو پھر جب نکاح کروا دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں پھر آقا صحبت نہیں کر سکتا بھئی جائز نہیں ہوتا پھر صرف کس کا حق ہے صحبت میں خامن کا حق ہے وَلَا يَتْبُتُنَسْبُوَلَدِهَا اِلَّا اَنیا تَعْرِفَ بِهِ الْمَوْلَا اور ساتھ نصب اس کے بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا اِلَّا اَنیا تَعْرِفَ بِهِ الْمَوْلَا مگر یہ کہ آقا کیا کر لے اس کا اقرار کر لے دیکھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا فیراش کتنی قسم پر ہیں بھئی فیراش دین قسم پر ہیں ایک فیراش قوی ایک فیراش متوسط اور ایک فیراش زعیف بھئی فیراش قوی کس کو کہتے ہیں وہ کون سا ہے فیراش کا مانا کیا بتلایا تھا میں نے کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لئے متعین ہونا یہ عورت اسی شخص کے بچوں کو جنم دے گی کسی اور کو نہیں تو جب بچوں کو جنم دینے کے لئے مختص یہ معلوم ہے اسی کی صحبت کے لئے مختص ہے وہ اسی شخص کے لئے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے کسی اور کے لئے صحبت کرنا جائز نہیں تو پھر یہ فیراش ایک تین قسم پر ہے ایک قوی ہے سب سے قوی فیراش جو ہے یہ منپوحہ کا ہوتا ہے جس سے نکاح ہو جائے شادی ہو جائے اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خامن بھی کا شمار ہوتا ہے وہاں اقرار وغیرہ سے ضرورات نہیں اور نفی کرنا چاہے تو نفی بھی نہیں کر سکتا بچے کی اللہ یہ کہ لعان کرنا پڑے گا لعان کا بابا پڑ چکے ہیں کیا کہنا پڑے گا لعان کرے گا تو بچے کی نفی ہو سکتی ہے ثابت بغیر اقرار کے ہو جائے گا اور نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کے نفی نہیں ہوگی اور سب سے ذائب فراش جو ہے وہ بانڈی کا ہے جہاں بچہ بغیر اعتراف کہ بچے کا نصف ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک اعتراف نہیں کرے گا آقا بچہ اس کا شمار نہیں نصف ثابت نہیں ہوتا اور اگر نفی کرنا چاہے تو پھر بغیر لعان کی نفی ہو جائے گی صرف کہہ دے یہ میرا بچہ نہیں ہے ابھی اس کا بچہ شمار نہیں اور متوسط درجہ کا فراش جو ہے وہ امہ ولد کا ہے بھئی امہ ولد یعنی ایک بانڈی ہے وہ پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور اس بچے کے بارے میں آقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے تو انہاں سب ثابت ہو گیا تھا اور یہ بانڈی کیا بن گئی آقا کی امہ ولد بن گئی اس امہ ولد نے آگے ایک بچے کو پھر جنم دیا تو یہ یاد رکھئے بھئی یہ فراش متوسط ہے لہٰذا یہاں بھی کیا ہوگا یہاں بچے کا نصب بغیر اقرار کی ثابت ہو جائے گا لیکن اگر نفی کرنا چاہے تو صرف قول کے تو یہی نفی کر دے تو کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی سمجھ میں ہے تو ایک آقا نے پہلے بچے کا اعتراف کیا تھا تو دوسرا بچہ بھی اب خود بخود کس کا شمار ہوگا آقا ہی کا شمار ہوگا اللہ یہ کہ اسی نفی کر دے تو اب یہاں لعان کی بھی ضرورت نہیں بغیر صرف قول سے ہی نفی ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور نصب ثابت نہیں ہوگا اس کے بچے کا مگر یہ کہ اعتراف کر لے اس کا بچے کا اصطاقہ پس اگر وہ ام ورد دے آئی کسی اور بچے کو اس کے بعد یعنی کسی اور بچے کو اس نے جنم دیا اس کے بعد تو اس بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اس کے آقا سے بغیر اس کے اقرار کے فَإِنَّ فَاحُنْ تَفَا بِقَوْلِهِ اور اگر اس نے نفی کر دی بچے کی تو نصب کی نوتو منتفی ہو جائے گا بِقَوْلِهِ اس کے کہنے سے لعان کی بھی ضرورت نہیں وَإِنْ زَوَّجَهَا فَجَعَدْ بِوَلَدٍ فَهُوَ فِي حُکْمِ اُمِّهِ اور اگر اس نے اس کا نکاح کروا دیا آقا نے کیا کیا آقا نے اپنی اس امے ولد کا کسی سے نکاح کروا دیا فَجَعَدْ بِوَلَدٍ پھر وہ ایک بچے کو لیا یعنی ایک بچے کو نکاح کے بعد اس نے جنم دیا فَهُوَ فِي حُکْمِ اُمِّهِ تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے حکم میں ہے جیسے ماں کا حکم کیا ہے آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے تو اس عورت کا جو بچہ ہے اس کے خواہن سے وہ بھی اس کا بھی یہ حکم ہے آقا کے مرنے کے بعد اس نے بھی آزاد ہونا ہے سورة سمجھ میں آگئے بھی کیونکہ باندی کا بچہ ہے اور باندی کا بچہ کیا ہوتا ہے مملوک بھی ہوا کرتا ہے میں نے بتلایا تھا بچہ اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے تو بچہ بھی مملوک ہے جب ماں آزاد ہوگی یہ بچہ بھی آزاد ہو جائے گا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِن جَمِعِ الْمَالِ اور جب آقا مر جائے تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی اس کے سارے مال میں سے یعنی اس کا حکم وسیعت والا نہیں ہے سارے مال میں سے یعنی سارے مال چاہے یہی باندی ہی کیوں نہ ہو اور کچھ بھی نہیں ہے صرف یہی امِ ولد اور اس کا امِ ولد ہے تو یہ آقا کے مرنے کے بعد پھر بھی آزاد ہو جائے گی یہاں سلس نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کا حکم وسیعت والا ہے ہی نہیں وَلَا تَلْزَمُهَ سِعَایَةُ لِلْغُرَمَائِ اِن کَانَ عَلَى الْمَوْلَادَيْنُ اور اس کے لئے سعیبی لازم نہیں ہے لِلْغُرَمَائِ قَرْقَاهُونَ کے لئے اِن کَانَ عَلَى الْمَوْلَادَيْنُ اگر آقا پر دین ہو وے آقا پر دین ہے اور مال اس نے صرف اِسْ اُمِ ولد کو چھوڑا ہے تو بھی مالانا یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گی اور قرقاہوں کے لئے سعیب کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہوں گئے وَإِذَا وَطِعَ الرَّجُلُ عَمَتَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَوَلَدَتْ مِنْ حُثُمَّ مَلَقَهَا فَارَتْ أُمَّ وَلَدِ اللَّهُ ایک آدمی نے کسی شخص کی باندی سے نکاح کر لیا کسی دوسرے کی باندی سے کیا کر لیا نکاح کر لیا نکاح کے بعد اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اب وہ بچہ کس کا شمار ہوگا خامن کا شمار ہوگا خامن جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اسی کا بچہ شمار ہوگا یعنی نہ سب اس کا ساتھ ملے گا ہاں البتہ بچہ مملوک ہوگا کیونکہ ماں کیا ہے ماں باندی ہے تو بچہ بھی غلام شمار ہوگا آخا ہی کا آپ اس شخص نے جس کی یہ منقوحہ تھی یہ باندی اس نے اس باندی کو خرید لیا اس کے آخا سے اور آپ نے پڑھا تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنی بیوی کا مالک بنے یا بیوی اپنے خاون کی مالک بنے اسے خرید لے وہ نکاح فوراں ٹوڑ جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو نکاح تھا فوراں کیا ہوا ٹوڑ گیا اور یہ اس کی باندی ہوئی مملوکہ ہوئی اور کیسی مملوکہ ہے جو اسی کے بچے کی ماں بھی ہے نصب ثابت ہو تھا یا نہیں وہی نکاح کے اندر بچہ پیدا ہوا تھا تو نصب تو ثابت ہو گیا تھا تو یہ اس کی ایسی باندی ہے کہ جس کے بچے کا نصب اس کے آخا سے ثابت ہے اور جس باندی کے بچے کا نصب آخا سے ثابت ہو وہ کیا ہوتی ہے اس کی امی ولد ہوتی ہے تو یہ بھی کیا ہوئی اس کی امی ولد بن جائے گی نکاح ٹوڑ جائے گا اور یہ کیا بن جائے گی اس کی امی ولد بن جائے گی تو کہتے ہیں اور جب صحبت کی کسی آدمی نے کسی دوسرے کی باندی کے ساتھ بھی نکاح کی وجہ سے یعنی نکاح تھا اس کے ساتھ تو باندی نے جنم دیا اور اس سے یعنی اپنے خامن سے بچے کو سمہ ملہ کہا پھر اس کا خامن باندی کا مالک بن گیا تو یہ باندی اس شخص کی کیا بن جائے گی اب امی کیونکہ نکاح ٹوڑ گیا البتہ بچے کا نصب ثابت ہے یہ اس کی مملو کا ہے تو امی ولد بن گئی وَإِذَا وَطِعَ الْأَبُ جَارِيَةَ بَنِهِ فَجَاعَتْ بِوَلَدٍ فَدَّعَاهُ سَوَتَ نَسْبُهُ مِنْ وَوَصَارَتْ اُمَّ وَلَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص کی باندی تھی اس شخص کے والد نے اس کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی باندی بیٹے کی ہے اور صحبت کس نے کر لی اس کے والد نے کر لی پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کے والد نے اقرار کر لیا یا دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے کہتے ہیں نصب ثابت ہو جائے گا نصب کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی اس کے والد کی امہ ولد بن جائے گی کیا بن جائے گی؟ امہ ولد بن جائے گی البتہ چونکہ یہ بیٹے کی باندی تھی اب باپ اس کا مالک بن گیا اس کی امہ ولد بن گئی تو اب بیٹے کا نقصان ہوا تو باپ کو اس باندی کی قیمت اپنے بیٹے کو دینا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئے بھئی کیا وجہ ہے باندی بیٹے کی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں باپ مالک بن گیا اس کی امہ ولد بن گئی اس کو قیمت دینا پڑے گی وجہ یہ مرانا حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک موقع پر فرمایا اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں تمہارے والد کے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اب یہاں پر بھی بھئی ہم یوز کریں گے کہ حضور نے فرمایا بھئی کہ شعبی سے کیا فرمایا تم اور تمہارا مال کس کے ہیں تمہارے باپ والد کے ہیں تو یعنی ضرورت کے وقت باپ اپنے بیٹے کی چیز کا مالک بن جاتا ہے ضرورت کہ باپ کیا ہے اپنے بیٹے کی چیز کا مالک تو یہاں پر بھی مرانا اب باپ کو زینہ سے بچانے کے لیے ہم کیا حکم لگائیں گے حدیث میں حضور نے فرمایا تھا انتا ومالو بلی ابی لہذا ہم کہیں گے کہ اس باندی کے ساتھ جب باپ صحبت کرنے لگا تو اسی وقت اس کا مالک بن گیا کیا بن گیا جب مالک بن گیا اب صحبت کی تو اپنی باندی کے ساتھ صحبت کی اب زینہ رہا زینہ نہیں رہا تو لہذا مالک بن گیا اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ اس کی اپنی باندی کا تھا اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے یہ قرار کر لیا اور اقرار کر لے اپنی باندی کے بچے کا کوئی شخص تو وہ اس کی کیا بن جاتی ہے امہ والا تو یہ باپ کی امہ والد بن گئی البتہ بیٹے کا چونکہ نقصان ہوا باندی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو اب باپ کو کیا دینا پڑے گی اس کی صحیمت دینا پڑے گی سمجھ میں آیا بھئی صحیمت تو کہتے ہیں جب صحبت کر لی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ حجاعت دی والدین پس وہ ایک بچے کو لے آئی یعنی ایک بچے کو اس نے جنم دیا باپ نے اس کا دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے بچے کا نصب جو ہے ثابت ہو جائے گا اس سے وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدِ اللَّهُ اور وہ اس کی ام میں ولد ہو جائے گی وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا اور باپ پر اس باندی کی قیمت واجب ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقُورُهَا وَلَا قِيمَتُ وَلَدِهَا اور باپ پر اس باندی کا مہر نہیں ہے اور نہ اس کے بچے کی قیمت ہے عُقر مہر کو کہتے ہیں مولانا عُقر کس کو کہتے ہیں بھئی اس باندی کا مہر میں نہیں دینا پڑے گا باپ کو اور اس بچے کی قیمت بھی اپنے بیٹے کو نہیں دینا پڑے گی صرف کس کی قیمت دے گا باندی کی دے گا یاد رکھئے وہ عارت جس کے ساتھ شبہ کے اندر صحبت کر لی جائے اس کا جو مہر ہے وہ عُقر کہلاتا ہے عُقر کسے کہتے ہیں بھئی وہ عارت بھئی یاد رکھنا ہمیشہ بھئی یہ تاریخ وہ عارت جس کے ساتھ شبہ میں صحبت کر لی جائے اس کا مہر عُقر کہلاتا ہے پھر یاد رکھئے اگر وہ آزاد عورت تھی تو اس کا عُقر مہر مِسل ہوگا اگر وہ آزاد عورت تھی تو اس کا عُقر مہر مِسل ہوگا یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ مہر دینا پڑے گا صورت بنا لو بھئی دیکھو بھئی مثلا بھئی زید نے ایک عورت سے صحبت کر لی وہ سمجھا شاید میری بیوی لیٹی ہوئی ہے اس نے جاتا صحبت کر لی بات میں پتا چلا نہیں بھئی یہ تو اس کی بیوی نہیں کی یہ تو کوئی اور عورت تھی تو یہ اب وطی بھی شبہ ہوئی مالانا کیا ہوئی وطی اب صحبت کی ہے تو اب مہر دینا پڑے گا مالانا تو یہ وطی بھی شبہ کی وجہ سے جو مہر آیا وہ کیا کہلاتا ہے عُقر اور آزاد عورت نے یہ کتنا ہوتا ہے مہر مِسلینی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ اب اس کو دینا پڑے گا جتنا بھی ہوا اور باندی کے اندر یاد رکھئے عُقر جو ہے وہ اس باندی کی قیمت کا دسویں حصہ ہوگا اگر باندی باکھرا ہو کماری تھی پھر تو اس کی قیمت کا دسویں حصہ آئے گا یہ عُقر ہے وہاں مثلا باندی ایک لاکھ کی تھی تو اس کا دسویں حصہ کتنا ہوا دس ہزار بھئی یہ عُقر ہے یہ دینا پڑے گا اور اگر وہ کماری نہیں سیبہ ہے تو پھر اس صورت میں نصف عُشر ہوگا عُقر بھئی یعنی دسویں کا بھی آدھا یعنی بیسویں حصہ ہوگا کسنا حصہ ہوگا بیسویں حصہ بطور عُقر کے دینا پڑے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو بھئی یہ کب ہے جبکہ وطی بھی شبہ کی ہو شبہ کی وجہ سے وطی کی اپنی باندی نہیں تھی یہ اپنی بیمی مسئلہ نہیں تھی تو اوپر دینا پڑے گا اور باندی میں یہ کتنا ہوتا ہے مرانا اگر باقی رہا ہو تو عُشر دسویں حصہ اور اگر سیبہ تھی پہلے سے تو آپ کتنا دینا پڑے گا نصف عُشر لیکن یاد رکھئے یہ دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں مہر کی کم سے کم نقدار کتنی ہے دس درہم تو اگر یہ نصف عُشر یا دس درہم سے کم بن رہا ہے تو دس درہم پورے ہی دیے جائیں گے اس سے کم نہیں دیے جائیں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے اب کتاب میں وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرُحَ اور اس کے والد پر اس باندی کا عُقر بھی نہیں ہوگا اس کا مہر بھی نہیں لینا پڑے گا کیوں نہیں مہر دے گا مالانا وجہ یہ کہ ہم نے حکم لگا دیا تھا کہ صحبت ہیں صحبت سے پہلے باق اس کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا تو اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے تو پھر اس میں عُقر کہاں سے سمجھ میں ہے غیر کی باندی کے ساتھ صحبت ہوتی تو کیا دینا پڑتا عُقر یہ تو اپنی باندی ہم نے حکم لگا دیا یہ مالک بن گیا کیونکہ حدیث میں آیا اَنتَ وَمَالُكَلِهِ عَبِيْكَ تو ضرورت کے موقع پر فرمانہ حدیث کا یہ ضرورت کے موقع پر کیا ہوگا باپ بیٹے کی چیز کا مالک بن جائے گا وَلَا قِيمَتُ وَلَدِهَا بھئی بچے کی قیمت بھی نہیں دینا پڑے گی بھئی بیٹے کا تو نقصان ہوا ہے اس کے ہاتھ سے باندی کے ساتھ بچہ بھی نکل گیا کہتے ہیں بھئی باپ اس کا مالک بن گیا تھا صحبت سے پہلے جب صحبت سے پہلے مالک بن گیا تو آپ جو باندی نے بچے کو جنم دیا کس کی باندی نے بچے کو جنم دیا بیٹے کی باندی نے یا باپ کی باندی نے صحبت سے پہلے بیٹے کے آپ سے نکل گئی تو آپ کس کی باندی ہے باپ کی باپ کی باندی نہیں اس کی اپنی باندی نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو بیٹے کو اس باندی کے بچے کی قیمت کیوں دے گا یا تو اس کی اپنی باندی ہو چکی تو صرف کس کی قیمت دے رہے گا صرف باندی کی قیمت مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہے یہ معنی اور اس کے بچے کی قیمت بھی نہیں ہے فقہہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں رحمتیں نازل ہو ملانا ایک ایک مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا درج کر دیا سمجھ میں آیا ہمارے لئے ان کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں گزار دی ایک ایک مسئلہ نکالا ان کو ترقیب دیا اب واپ بنائے ہر ایک جیسے مسئلے ایک باب میں اکٹھے کر دیئے آپ کو جب کوئی مسئلہ سلاش کرنا ہوتا ہے آرام سے اٹھاتے ہیں کتاب اس کو خاص باب میں پہنچتے ہیں مسئلہ نکالتے ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آرام سے یہ کوئی آرام سے یہ اتنا آسان کام سے نہیں آپ کچھ سوچیں بھئی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اس کے لئے ضروری ہے قرآن اور حدیث کا پورا زخیرہ ذہن کے اندر حاضر ہو اور پھر انسان اس میں غور و فکر کرے بعض وقت ایک حدیث ایک چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے دوسری حدیث دوسری چیز ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک کیا کرنا آخری نتیجہ اس سے نکالنا اور سب کو ترقیب دینا تو دیکھئے کیسا مسئلہ نکالا کہ والد اپنے بیٹے کی باندھی سے صحبت کر لیتا ہے تو فوراں کیا بن جاتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے اب یہی حکم احتمالات ہیں اگر ایسا ہو پھر کیا ہوگا اگر ایسا ہو پھر کیا ہوگا اگر ایسا ہو پھر کیا ہوگا یعنی کہ ہر چیز پیش ہی آتی ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے پیش آ جائے تو انہوں نے سارے مسائل نکال کر رکھ دی جو بھی پیش آئے گا مسئلہ آپ تلاش کر لیں مل جائے گا آپ کو اب دوسری صورت بتلا رہے ہیں صحبت باپ نے نہیں کی باپ کے باپ یعنی دادا نے کر لی تو کیا اس کا بھی یہی حکم ہے کہتے ہیں بھئی اگر باپ زندہ تھا تو دادا کا یہ حکم نہیں ہے لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دادا باپ کا قائم مقام ہو گیا اب اس کا بھی یہی حکم ہے سمجھنی آئی بات بھئی تو کہتے ہیں وَإِن وَطِعَ أَبُ الْأَبِ مَعَبَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسْبُ مِنْهُ اگر صحبت کی باپ کے باپ نے مَعَبَقَاءِ الْأَبِ باپ کے باقی رہتے ہوئے یعنی باپ بھی زندہ ہے اور صحبت کس نے کر لی دادا نے لَمْ يَثْبُتِ النَّسْبُ مِنْهُ تو اس سے نصب ثابت نہیں ہوگا فَإِنْكَانَ الْأَبُ مَيْتَن یا فَإِنْكَانَ الْأَبُ مَيْتَن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی اگر باپ مر چکا ہے تو يَثْبُتِ النَّسْبُ مِنْالْجَدِّ نصب کس سے ثابت ہوا تھا باپ سے تو اب دادا باپ کے قائم مقام ہو گیا وَإِنْكَانَتِ الْجَارِيَتُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَجَاعَتْ بِوَلَدٍ فَدْدَعَاهُ أَحَدُهُ مَا ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ اُمَّا وَلَدٍ لَهُ صورت مسئلہ یہ بھئی دو آدمیوں کے درمیان ایک باندھی مشترکہ تھی اس باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا بھئی دو آدمیوں کے درمیان باندھی مشترکہ ہے کسی ایک کے لیے بھی صحبت کرنا جائز نہیں ہے اس کے سر لیکن اگر ایسا ہوا اس نے کیا کیا ایک بچے کو جنم دے دیا اور پھر ایک نے دعویٰ بھی کر دیا یہ میرا بچہ ہے دونوں مالک جو ہیں ایک نے کیا کر دیا دعویٰ کر دیا تو کیا نصب ثابت ہوگا کہتے ہیں ہاں بھئی نصب ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ نصب کے سسلے میں کوشش ہوتی ہے فقہہِ قرآن کی جس قدر ہو سکے بچے کے لیے نصب ثابت کر دیا جائے اس لئے کہ نصب کا نہ ہونا یہ بچے کے لیے سارے عمر کا تانہ بن جاتا ہے تو نصب کو کیا کیا جاتا ہے ثابت کیا جائے تو آپ بھئی اس نے دعویٰ بھی کر دیا اس کے لیے نصب ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ اس کی ملک تھی بھئی آدھی باندی میں ملک تھی یا نہیں تھی بھئی تو سمجھ میں نصب ثابت ہو جائے گا اور جب نصب ثابت ہو گیا تو یہ باندی اس کی امی والا دبان گئی چاہاں بن گئی ساری باندی اس کی امی والا دبان گئی کیونکہ یہاں تقسیم اب نہیں ہو سکتی دیکھئے بھئی تقسیل آگے آ رہی ہے کہتے ہیں وہ انکانہ تل جا رہی ہے تو بہین شریکیں نہیں اور اگر باندی دو شریکوں کے درمیان کی فجاعت بھی والا دن پس وہ ایک بچے کو لے آئی بچے کو اس نے جنم دیا فَدْدَعَاهُ أَحَدُهُمَا تو دونوں مالکوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا ثابت نصب ہو من ہو تو اس سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا وَفَارَتْ أُمَّا وَلَدٍ لَهُ اور وہ باندی اس شخص کی امی والد ہو جائے گی جب اس کی امی والد بن گئی تو دوسرے کے ہاتھ سے نصب باندی نکل گئی لہٰذا اس کو کیا دینی پڑے گی نصب ثابت دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گا نصب ثابت دینا پڑے گا اس باندی کی کیونکہ اس کا حصہ تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور نیز یہاں اس نے معلوم ہوا باندی کے ساتھ صحبت کی ہے اور جب باندی کے ساتھ صحبت کی تو یہ پوری باندی کا مالک ہے آدھی باندی کا مالک تھا وہ کہتا ہے بھئی میں صحبت کرنا جائز ہے وطی بھی شبہ کر لی اور وطی بھی شبہ میں کیا آیا کرتا ہے رقر آتا ہے لیکن یہاں پورا رقر نہیں آئے گا کیونکہ آدھی کا تو یہ پہلے خود ہی مالک تھا بلکہ کتنا رقر پھر آ جائے گا نصب سے رقر دینا پڑے گا تو دوسرے مالک کو اب کیا دینا پڑے گا نصب سے رقر بھی دے دے اور نصب سے اس باندی کی نصب قیمت بھی دے دے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِنْ نِصْبُ عُقْرِهَا وَنِصْبُ قِيمَتِهَا اور اس شخص پر اس باندی کا نصب عقر ہوگا اور اس کی نصب قیمت ہوگی وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ قِيمَتِ وَلَدِهَا اور اس شخص پر اس بچے کی قیمت میں سے کچھ نہیں ہوگا اس باندی کے بچے کی قیمت میں سے کچھ نہیں ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہاں بھی اس سمجھیں گے اس کے آئے ہیں جس وقت حمل کھیرنے لگا اس وقت یہ مالک بن گیا صحبت کے وقت اتنی مالک مانا ہم نے کہ پوری باندی کا مالک بن گیا کیونکہ یہاں کوئی وجہ ہی نہیں کیسے وجہ تھے بھئی والد میں تو وجہ تھی حدیث ہائی تھی انتا وَمَالُقَ لِهِ حُدُو نے فرمایا تمہارا مال کیا ہے تمہارے والد کا ہے لیکن یہاں تو کوئی ایسی حدیث وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں صحبت کے وقت ہم اسے مالک نہیں بنا سکتے مالک نہیں مان سکتے جب اس وقت مالک نہیں بنا سکتے تو اس وقت تو وہ آدھی کا مالک ہے آدھی باندی کا مالک نہیں ہے تو لہذا آدھا عُقَر آ جائے گا اسی وجہ سے ہم نے کہا آدھا عُقَر آئے گا کیونکہ اس وقت ابھی پورا مالک نہیں اگر پورا مالک ہوئی جاتا تو عُقَر آنا تھا پھر تو اپنی باندھی ہوتی ہو کر دعا ہی نہیں چاہیے تھا اس لئے ہم نے کہا صحبت کے وقت مالک نئی نصف عقر آئے گا لیکن جب حمل ٹھہرا ہم حکم لگا دیں گے عین حمل ٹھہرنے سے پہلے یہ مالک بن گیا کیا بن گیا بھئے آگے چل کے مالک بنایا یا نہیں بھئے جب اس نے کہا میرا بچہ ہے تو اس کی کیا بن گئی امین ولد بن گئی تو بچے کا نصف ثابت ہو گیا اور بچے کا نصف پیدا ہے اس کے بعد ثابت ہوتا ہے یا جب سے حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے شمار ہوتا ہے حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے شمار کرنا پڑے گانا بھئی اور تو کوئی صورت نہیں ہے لہٰذا اس وقت سے ہم یوں سمجھیں گے اس کا نصف بچے کا اس سے ثابت ہے اور اس وقت وہ کیا بن گیا تھا مالک ہو اس وقتی مالک بن گیا تھا تو مالک نصف اس سے ثابت ہے تو یہ مانا والا ہے اس آلے ہی شہ امین قیمتی والا دیہا اور نہیں ہے اس پر کوئی بھی چیز بچے کی قیمت میں سے اس وقتی وہ باندی کا مالک بن گیا تھا تو اس کی اپنی باندی ہوئی اور اس کی اپنی باندی نے بچے کو جنم دیا ہے لہٰذا بچے کی قیمت اب اس پر نہیں آئی گی فَإِنِ دَعَيَاهُمَا عَنْسَبَتَ نَصْبُهُ مِنْهُمَا صورت یہ بھئی اسی مشترکہ باندی نے بچے کو جنم دیا اور دونوں نے اکٹھا دعوائے نصف کر دیا احتمالی ایک صورت ہے بھئی بلکل ہاں اگر ایک نے پہلے دعوائے کیا اس سے نصف ثابت ہو جائے گا اور اس سے لیکن اگر دونوں نے بلکل اکٹھا دعوائے ایک ہی وقت میں دونوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے دوسرے بھی آئین ہی اسی وقت بلکل اکٹھے بولے یہ میرا بچہ ہے آپ کیا کریں کہتے ہیں بھئی آپ کوئی ترجیح دینے کی وجہ نہیں کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے دونوں دعوائے کر رہے ہیں لہٰذا دونوں سے نصف ثابت ماننا پڑے گا ترجیح کی کوئی وجہ ہی نہیں کیونکہ نصف کا مالک یہ ہے نصف کا مالک یہ ہے اور دونوں ایک ہی وقت میں کیا کر رہے ہیں دعوائے کر رہے ہیں ایک پہلے ہوتا ایک بعد میں ہوتا تو ہم پہلے والے کا دعوائے مان لیتے دوسرے کا دعوائے رد کر دیتے لیکن یہاں بلکل اکٹھے ہیں لہٰذا اب یہاں یوں سمجھیں گے کہ دونوں کیا ہیں دونوں سے دونوں سے نصف ثابت ہو جائے گا دونوں سے نصف سمجھیں گے ہے تو اولاد وہ کسی ایک کی ہیں دونوں میں سے لیکن یہاں ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بھئی تو اب مجبوری ہے تو اب دونوں سے نصف مان لیں گے یہ معنی ہے فہینی دعایا ہمان پس اگر دعویٰ کیا اس کا دونوں نے اکٹھا بھئی سبت نصفہو منہما تو بچے کا نصف ان دونوں سے ثابت ہو جائے گا وقانت الامد امہ ولد لہما اور وہ باندھی ان دونوں کی امہ ولد ہو جائے گی وعلہ کل واحد منہما نصف العقر تقاف فا بمالی علی الانخہ اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر نصف عقر آ جائے گا جیسے پچھلے مسئلے میں تھا صحبت کی تھی اور آدھی باندھی کا مالک تھا آدھی کا مالک نہیں تو نصف عقر آیا تھا تو یہاں دونوں پر کتنا کتنا آ جائے گا نصف عقر آ جائے گا بھئی مثلا نصف عقر سعود ارحم بنتے ہیں اس پر بھی سعود ارحم دوسرے پر بھی سعود ارحم اس نے اس کو دینے تھے دوسرے نے اس کو دینے تھے بھئی تو لہٰذا دونوں دین کو ایک دوسرے کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر لیں گے یعنی حساب ختم ہو گیا حساب کیا ہوا سمجھ میں آیا کیونکہ دوسرے کی بانڈی تھی نا نصف دوسرے کی تھی تو اس کو نصف عقر دینا پڑے گا اور پہلے کے لیے بھی ضروری ہو گیا دوسرے کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ پہلے کو کیا کرے نصف عقر دے تو دونوں طرح سعود ارحم آئے تو ایک دین کو دوسرے کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر دینا اس کو کہتے ہیں مقاقصہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ مطلب میں آ رہا ہے تقاقصہ دونوں مقاقصہ کر لیں گے مقاقصہ کسے کہتے ہیں ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب چکا دینا بھئی آپ نے میرا ایک ہزار روپیہ مثلا دینا تھا آپ نے مجھ سے کتاب سری دی ایک ہزار روپیہ تھی تو آپ نے میرا کتنا دین دینا تھا ایک ہاں نہیں میں نے آپ کو کتاب سری دی آپ نے میرا ایک ہزار دین دینا تھا میں نے آپ سے کتاب سری دی تو اس کی بھی قیمت کتنی ایک ہزار تو اب میرے اوپر بھی آپ کا ایک ہزار دین ہوا میں نے کہا بھئی ہم دونوں کا حساب ختم آپ نے میرے ایک ہزار دینے تھی اب میں نے بھی آپ کا ایک ہزار دینا ہے تو معاملہ برابر ہو گیا اس کو مقاقصہ کہتے ہیں دیکھو ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر دینا حساب چکا دینا معاملہ برابر کر لینا سورت سمجھ میں آگئے اس کو مقادسہ کہتے ہیں تو یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِسْفُ الْعُقْرِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر نصف عُقر آئے گا تقاصہ مقادسہ کر لیں گے وہ دونوں بِمَالِهِ عَلَىٰ الْآخر جو اس کا مال ہے عَلَىٰ الْآخرِ دوسرے پر سمجھ میں آئی سورت بھائی وَعَلَىٰ رِسُلِ بَنُو مِّنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِّرَا سَبْنِنْ کَامِلِنْ اور بیٹا وارث ہوگا دونوں میں سے ہر ایک سے کتنا وارث بھائی مِّرَا سَبْنِنْ کَامِلِنْ ایک پورے بیٹے کی میرات بھائی وہ پائے گا دونوں سے بھائی دونوں نے کیا کہا تھا زید اور عمر زید نے بھی کہا یہ میرا بیٹا ہے عمر نے بھی کہا تھا یہ دونوں سے نصف ثابت ہو گیا تھا لہٰذا یہ زید کا بھی بیٹا اور عمر کا بھی بیٹا لہٰذا دونوں سے پوری پوری میراس ملے گی زید کے مرنے پر بھی اس کو اسی طرح حصہ ملے گا جیسے ایک بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے اور عمر کے مرنے پر بھی اس کو کیا ملے گی بیٹے کو جیسے پوری جتنا حصہ دیا جاتا ہے پورے بیٹے کا حصہ اس کو ملے گا بھائی یہ معنی ہے اور وارث ہوگا بیٹا ان دونوں میں سے ہر ایک سے کامل بیٹے کی میراس کا اور وہ دونوں وارث ہوں گے وہ دونوں کیا ہوں گے وارث ہوں گے اس بیٹے سے میراس ابھی واحد ایک باپ کی میراس پائیں گے کیا معنی یعنی دیکھو بھئی بیٹے کا انتقال ہو گیا مالدار ہو گیا تھا بعد میں اس کا انتقال ہوا اب اس کا مال وراست باقی ہے اب وراست کی اندر کیا کرنا ہے بیٹے کا انتقال ہوا اور بیٹے کا انتقال کیا باپ زندہ ہو تو باپ کو وراست میں حصہ ملتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے تو آپ دونوں کو ملا کر وہ باپ کا حصہ دے دیں گے یہ نہیں کہ ہر ایک کے لئے الگ باپ کا حصہ نکالیں بھئی سمجھے ہیں مثلاً ایسی صورت بن گئی بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ کا حصہ بنتا ہے چھٹا مثلاً چھے لاکھ روپے اس میں چھوڑے ہیں تو چھٹا حصہ کتنا ہوا یہ ایک لاکھ باپ کو ملنا تھا تو یہ ایک لاکھ دونوں کو دے دیں گے ایک ہی باپ کا حصہ دونوں کو دے دیں گے تو آپ اس میں تقسیم کر لیں گے آدھا ایک لے لے گا آدھا دیکھو سمجھ میں آئے تو وہ بیٹا جب وارث بنتا تھا دونوں سے الگ الگ پوری میراس ملتی تھی لیکن یہ دونوں جب اس بیٹے کے وارث بنیں گے تو ان دونوں کو الگ الگ پورا حصہ نہیں ملے گا دونوں کو ملا کر ایک حصہ دے دیں گے اور پھر وہ آپ اس میں سے کیا کر لیں گے تقسیم یہ معنی ہے وَهُمَا يَرِسَانِ مِنْهُ مِیرَا صَحَابٍ وَاحِدٍ اور یہ دونوں وارث ہوں گے اس سے یعنی اپنے بیٹے سے میرا صحابٍ وَاحِدٍ ایک ہی بات کی میراس کے وَإِذَا وَدِعَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُقَاتَبِهِ فَجَاعَتْ بِوَلَدٍ فَدَّعَهُ فَإِن صَدَّقَهُ الْمُقَاتَبُ سَبْتَنَسُّهُ مِنْهُ وَقَانَ عَلَيْهِ اُخْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا بھئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنے مقاتب کی باندی کے ساتھ صحبت کر لیں بھئے آقا نے اپنے غلام سے کہا جاؤ بھئے پانچ لات روپے کما کر لاؤ تو تم آزاد ہو غلام نے قبول کر لیا یہ جو عاقد ہوا یہ کیا کہلاتا ہے عقدِ کتابت اور یہ غلام اب کیا بن گیا مقاتب بن گیا یہ آزاد آدمی کی طرح ہے اس سے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا کاروبار وغیرہ کرے گا پیسے کمائے گا اور لا کر آقا کو دے کر اپنے آپ کو کیا کروالے گا آزاد اس مقاتب نے کاروبار شروع کیا اور اس نے ایک باندی خریدی آقا نے اس باندی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے مقاتب نے بھی تصدیق کر دی ہاں یہ اسی کا بچہ ہے میرے آقا ہی کا بچہ ہے کہتے ہیں نصب ثابت ہو جائے نصب کیا ہوگا ثابت ہو جائے لیکن لیکن یاد رکھئے مقاتب کے مال میں آقا تھا کوئی حق نہیں ہوتا لیکن مقاتب اپنے لئے کمار ہے لا کتھر دے گا اور اپنے آپ کو کیا کرے گا آزاد کروائے گا لیکن آقا نے صحبت کر لے اس کی باندی سے آقا کہتا ہے بھئی میں سمجھا تھا یہ میرا غلام ہے یہ اس کی باندی ہے تو یہ میرے لئے کیا ہے صحبت کرنا تو یہ وطی بھی شبہ ہوئی مالانا اور اپنی باندی تھی یا اپنے مقاتب کی تھی یعنی غیر کی باندی تھی اور تو وطی بھی شبہ ہو تو وہاں کیا کرتا ہے اوکر دینا پڑتا ہے تو یہاں آقا پورا اوکر بھی دے گا اپنے مقاتب کو اوکر دے گا سمجھ میں آئے اور نیز پورے بچے کی قیمت بھی دینا پڑے گی کیا ہوگا پورے بچے کی قیمت بھی دینا پڑے گی اور باندی اس کی امہ ولد بھی نہیں بنے گی باندی اسی طرح کس کی شمار ہوگی کس کی شمار ہوگی مقاتب کی باندی رہے گی تو باندی جب آقا کی امہ ولد نہیں تو پھر قیمت بھی نہیں دینا پڑے گی باندی گی ہاں بچے کی کیا کرنا پڑے گی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ بچے کا نصب کس سے ثابت ہوا ہے آقا سے جب ثابت ہو گیا تو ابولام پورس کی قیمت دے اچھا بھر تو یہ اکتب ہے جب مقاتب پورس کی تذبیق کر دے اور اگر مقاتب نے جھوٹلا دیا باقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے مقاتب نے کیا کہا نہیں بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی اب آقا کی تذبیق بھی نہیں کی جائے گی اور بچے کا نصب بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا کہتے ہیں وہ جاریت مقاتبی ہی جب ثابت کر لیا آقا نے اپنے مقاتب کی باندی کے ساتھ سجاہت دی والا دن پسوک باندی ایک بچے کو لیا ہے ایک بچے کو اس نے جنم دیا فدعا ہو پس آقا نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا اگر تذبیق کر دیں مقاتب نے آقا کی ثابت نصب ہو من ہو تو ثابت ہو جائے گا اس بچے کا نصب اس کی آقا سے وَقَانَ عَلَيْهِ عُقْرُحَا اور آقا پر واجب ہے اس باندی کا عُقر بھئی کیا ترنب دینا پڑے گا عُقر دینا پڑے گا اچھا وَقِيمَتُ وَلَدِهَا اور نیز اس آقا پر کیا واجب ہے اس بچے کی قیمت آئے گی سمجھے ہیں کیونکہ یہ ولد مغرور ہے مالا نا اور ولد مغرور میں اس کی قیمت آیا کرتی ہے بھئی ولد مغرور یہ ایک شخص نے بھئی زید سے ایک باندی خرید لی کیا کی ایک شخص نے زید سے باندی خریدی اور آپ سمجھا یہ باندی چونکہ میں نے خرید دیا میں اس کا مالک ہوں باندی کے سر صحبت کی باندی سے بچہ پیدا ہوا اور اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے بعد میں ایک دیسرا آدمی آیا اس نے باندی پر نظر پڑے اس نے کہا ہو یہ تو میری باندی ہے یہ تو گم ہے میں اس کی تلاش میں تھا اس نے دعویٰ کر دیا ثابت ہو گیا یہ باندی کسی کی تھی زید میں جھوٹے بیع کی تھی غلط بیع کی تھی زید تو مالک ہی نہیں تھا اس نے بیع کہاں سے کر دی تو وہ اب شخص اپنی باندی کو لے جائے گا کیا کرے گا باندی کو لے جائے گا اور یہ جو شخص تھا یہ مغرور ہوا یعنی اس کو دھوکہ دیا گیا مغرور مفہول کے وزن پر ہے غرہ کا معنی ہے دھوکہ دینا تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے یعنی کہ مغرور کس کو کہیں گے جس کو دھوکہ ہے تو اس آدمی کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا اور اس کا جو بچہ ہے آپ کہتے ہیں یہ آزاد ہو گا بھئی دیکھو آپ کو میں نے بتلایا تھا بچہ کس کے تابع ہوا کرتا ہے ماں کے تابع ہوتا ہے اور ماں اس کی کیا ہے باندی تو بچے کو بھی کیا ہونا چاہیے غلام ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کہتے ہیں چونکہ نصب ثابت ہے لہٰذا اب بچے کو آزاد شمار کریں گے لیکن باپ کو اب اس کی قیمت دینا پڑے گی کیا دینا پڑے گی کیونکہ اصل تو باندی جس کی ہے بچہ بھی اسی کا مملوک ہوا کرتا ہے تو جب نصب اس سے ثابت ہے تو اس کے ہاتھ سے بچہ کیا ہے نکل رہا ہے جب نکل رہا ہے اس کی چیز نکل رہی ہے تو اب باپ کو کیا دینا پڑے گی اس کی قیمت دینا پڑتی ہے یہ ہے ولد المغرور مالانا یہ جو بچہ اور اس کو کیا دینا پڑتا ہے اس کے اندر اس کی قیمت تو مغرور کا بچہ قیمت کے عوض پر آزاد ہوا کرتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے مالانا یہاں بھی ولد المغرور کی طرح اس کی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ آقا کو دھوکہ لگ گیا تھا وہ سمجھا تھا کہ یہ تو میری غلام کی باندھی ہے میرے لئے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے تو دھوکہ لگ گیا سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ ولد مغرور کی طرح ہو اس میں قیمت آئے گی لیکن اس کی امہ ولد نہیں بنے گی اور یہ باندھی اس کی امہ ولد بھی نہیں بنے گی باندھی اس کی امہ ولد بھی بھئی کیا وجہ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں امہ ولد نہیں بنے گی باپ کے مسئلے میں بھی آپ نے کہا تھا وہ باپ کی امہ ولد بن جائے گی دوسر شریکوں کے دربیان بھی آپ نے کیا کہا تھا وہ ایک شریک کی یا دونوں کی کیا بن جائے گی امہ ولد بن جائے گی وجہ یہ مارا نا کہ وہاں کوئی دلیل موجود تھی باپ کے لئے وہ حدیث موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو اس حدیث کے وجہ سے ہم نے کیا کیا باپ کو اس کا مالک قرار دے دیا تھا اور دو شریکوں کے درمیان جو باندھی تھی وہاں بھی دلیل موجود تھی کہ ایک جس نے وطی کی تھی صحبت کی تھی وہ آدھی کا مالک تھا یا نہیں تھا بھئی آدھی کا مالک تھا لیکن یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی مالک نہیں ہے تو لہٰذا اب اس کو باندھی کو اس شخص کے لئے امی ولد قرار دینے کی گنجائش بھی نہیں ہے لہٰذا امی ولد نہیں قرار دیں گے اس کے لئے صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اگر ڈاقا کو جھٹلایا مقاتب نے نصب کی اندر تو نصب اسے ثابت ہی نہیں ہوگا صورت سب کو سمجھ میں آگئے بھئی شلی برس مولانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقتي للكلام